ہائی فرنس این ویرکم چو خبر بولی وود فلمی دنیا میں آنے والے سبھی کی اپنی اپنی کہانی ہے کسی کو زیادہ سندھرش کرنا پڑتا ہے تو کسی کو جلدی سفلتہ مل جاتی ہے ہندی سینما میں کئی بہترین ایکٹرز آئے لیکن جبلی کمار کے نام سے ایک ہی ایکٹر کو بلایا جاتا تھا جس کا نام راجیندر کمار تھا راجیندر کمار کو کم سمی کے لیے سفلتہ ملی لیکن وہ بھی بے شمار رہی راجیندر کمار نے شادی کے بعد بھی افیر کیا فلموں کے ذریعے سب سے الگ پہچاند بنائی لیکن جب انتن سمی آیا تو علاج کرانے سے بھی منع کر دیا 28 جولائی 1929 کو راجیندر کمار کا جنم پریٹیش انڈیا کے سیال کوٹ اب پاکستان میں ہوا تھا بٹوارے سے پہلے راجیندر کمار کے پتا کا سیال کوٹ میں کپڑوں کا اچھا بزنس سیٹ اپ تھا بٹوارے کے بعد وہ لوگ پنجاب آگئے اور یہاں بھی چھوٹا موٹا بزنس جمع لیا بڑتی عمر سے ہی راجیندر کمار ایکٹر بننے کا خیال بنا چکے تھے اور ایک دن موقع ملا تو گھر سے پچاس روپے لے کر ممبئی بھاگ آئے یہاں انہوں نے دردر کی ٹھوک ریکھائیں لیکن کام نہیں ملا کچھ لوگوں سے پہچان ہوئی تو فلم انڈسٹری میں ہی اسسسٹن کی نوکری ایک سو پچاس روپے مہینے کی سیلوری پر لگوا دی ریپورٹس کے مطابق راجیندر کمار نے سپورٹ پوئے کے طور پر بھی کام کیا اور پروڈکشنز کے کچھ اور بھی کام کیے لیکن ایکٹنگ کرنے کا موقع انہیں نہیں مل پا رہا تھا دیرے دیرے راجیندر کمار کو ڈریکٹر ہیچیس راول کو اسسٹ کرنے کا موقع مل گیا لگ بھک تین سال انہیں اسسٹ کرنے کے بعد انہیں پہلی فلم پتنگا 1949 ملی لیکن اس میں ان کا لیڈ رول نہیں تھا پروڈیوسر دیویندر گویل نے انہیں نوٹس کیا اور پھر فلم وچن 1955 میں کاسٹ کیا ان کی یہ فلم ہٹ ہوئی اور لگ بھک پچیس ہفتوں تک تھیٹرس میں چلی اور یہ راجیندر کمار کی پہلی جبلی فلم تھی اس کے بعد ان کی دوسری فلم بلوک پاسٹر رہی جس کا نام مدر انڈیا 1957 میں اس کے بعد راجیندر کمار نے مڑ کر پیچھے نہیں دیکھا راجیندر کمار نے اس کے بعد سنگم، آرزو، آپ آئی بہار آئے، گیت، میرے محبوب، زندگی، دھول کا فول، تلاش، انجان، سسرال، آئی ملن کی بیلا ساتھی جیسی کئی سوپر ہٹ فلمیں دی بتایا جاتا ہے کہ راجیندر کمار کی کچھ فلمیں 25-25 ہفتوں تک تھیٹرس سے نہیں اترتی تھی راجیندر کمار ایک ایسے لوتے ایکٹر تھے جن کی فلمیں اتنی زیادہ کامیاب ہوتی تھی لیکن سمیں بدلا اور بھی ستارے آئے پھر راجیندر کمار کا سمیں ڈاؤن ہونے لگا لیکن پھر بھی اسی کے درشک تک انہوں نے بطور ایکٹر اور ڈیریکٹر کام کیا جس دور میں راجیندر کمار کا ڈاؤن فال آنے لگا اسی دور میں راجیش کھنہ سفلتا کی سیڑھی چڑھ رہے تھے ڈاؤن فال کے دوران راجیندر کمار کو اپنا لکی بنگلہ ڈمپل بیچنا پڑا آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ راجیندر کمار کا بنگلہ راجیش کھنہ نے خریدا تھا جس کا نام آشروات رکھا گیا تھا ذرا سل راجیندر کمار کافی ویک محسوس کرنے لگے تھے اور ان کا ہیمو گلوبن کافی کم ہوتا جا رہا تھا جانچ کروانے پر پتا چلا کہ انہیں بلڈ کینسر ہے یہ نائنٹی نائنٹی سیون کے آس پاس راجیندر کمار علاج کروا کروا کر تھک گئے تھے اور انہوں نے علاج کروانے سے بھی منع کر دیا تھا ریپورٹس کے مطابق راجیندر کمار درد میں تھے پریشان تھے لیکن علاج نہیں کرواتے تھے پھر یہ نائنٹی نائنٹی نائن کی بارہ جولائی کو راجیندر کمار کو ہارٹ اٹیک آیا اور انہوں نے دنیا کو الودا کہہ دیا دوستو امید ہے کہ آپ کو ہمارے یہ ویڈیو پسند آئے گا فور مور اپ ڈیٹس پلیز ٹو لائک سسکرائب ان شیئر خبر بولیوڈ تینکیو